ملک میں بڑھتی ہوئی رشت ستانی، جالی کرنسی، کرپشن جیسے موضوعات کو زیر نظر لانے والی فلم قائد عظم زندہ باد کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم میں معروف اداکارہ ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ نے اداکاری کے جوہر دکھائی ہیں ٹریلر سے پتا چلتا ہے کہ فلم قائد عظم زندہ باد ملکی حالات کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے اداکار نبیل قریشی کی فلم پاکستان زندہ باد کی کاسٹ میں ماہرہ خان، فہد مصطفیٰ، جاویر شیخ، محمود اسلم اور نیر اعجاز شامل ہیں فلم کی کہانی ایک ایسے پولیس افسر کے گھر گھومتی ہے جو پہلے تو خود رشوت لیتا ہے اور بعد میں ایماندار آفیسر بن جاتا ہے مدہوں کو فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان پہلی مرتبہ کسی فلم میں ایک ساتھ نظر آئیں گے فلم میں ماہرہ خان نے جیا جبکہ فہد مصطفیٰ نے گلاب کا قدار ادا کیا ہے ٹریلر میں کراچی کی مشہور امارتوں، سڑکوں اور علاقوں کے علاوہ مزارقائد گورنر ہاؤس، حبیب بینک پلازا، میری ویدر ٹاور اور ایمپرس مارکٹ کو بھی دکھایا گیا ہے ٹریلر سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد عظم زندہ باد اگرچہ فہد مصطفیٰ کی ایکشن کومیڈی فلم نامعلوم افراد سے مختلف ہوگی تاہم فلم کے ایکشن سینز دیکھ کر لگتا ہے کہ اس فلم میں بھی فہد مصطفیٰ کی پرانی فلم کا تڑکہ شامل ہوگا فلم میں فہد مصطفیٰ کے ہمرا جعویش شیخ بھی پولیس اہلکار کے روپ میں دکھائی دیں گے جبکہ نیر اجاز منفی کردار میں نظر آئیں گے فلم میں جہاں فہد مصطفیٰ دبنگ پولیس آفیسر کے روپ میں دکھائی دیں گے وہی ماہرہ خان بھی ان کے ساتھ ایکشن میں دکھائی دیں گی فلم کے ٹریلر سے معلوم ہوتا ہے کہ شائقین کو قائدی آزم زندہ بعد میں جہاں مسالہ دیکھنے کو ملے گا وہ ایکشن سے بھی محضوظ ہوں گے فلم کا ٹریلر دیکھ کر ایک تفسرہ نگار کا کہنا ہے کہ ہماری فلموں میں سٹینٹس کی کمی ہوتی تھی شکر ہے ہمیں تیفہ کے بعد ایک اور اچھی فلم دیکھنے کو ملے گی ایک اور سارف نے فلم میں ڈائیلوگ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ یہ بہترین ڈائیلوگ ہے میں کھاتا ہوں تو لگاتا بھی ہوں جبکہ کچھ ٹریلر دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے سید عمران قازمی کہتے ہیں کہ کلیفز دیکھ کر لگ رہا ہے کہ نکل کیے گئے ہیں لیکن مجموعی طور پر بہت اچھا کام کیا ہے وردہ گل نامی سارف نے لکھا کہ یہ فلم انشاءاللہ بلوک بوسٹر آف دے ائیئر ثابت ہوگی بوبی بٹ نامی سارف نے لکھا کہ آؤٹسٹینڈنگ ورک بیسٹ آف لکھ پاکستانی فلم انڈسٹری دی کیپٹین آرمی نامی سارف نے لکھا کہ نبیل کوریشی ہمیشہ یونیک آئیڈیا کے ساتھ سامنے آتے ہیں جس طرح نامعلوم افراد میں بہترین کام دیکھنے کو ملا یہ فلم بھی اچھی ثابت ہوگی شمائلہ کوکو نامی سارف نے لکھا کہ ہم قائد آزم کو کبھی نہیں بھلا سکتی وہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں انایا نومان نامی سارف نے لکھا کہ بلکل اسی قسم کی فلموں کی ہماری انڈسٹری کا ضرورت ہے باصف آرٹ نامی سارف نے کامنٹس کیے کہ یہ فلم پرفیکٹ ہٹ ہے اسی قسم کی فلموں کا ہم پاکستانے انتظار کر رہے ہیں شارک فرید نامی سارف نے لکھا کہ یہی نبیل کوریشی کی پاور ہے کہ وہ فلم میں جان ڈال دیتے ہیں احمد جان نامی سارف نے لکھا کہ بلکل ایسی ہی فلموں کی ہمیں ضرورت ہے فلم قائد اعظم زندہ بات کو دنیا بھر میں عید الازحہ پر ریلیس کیا جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا